ایڈوکیشن ڈپارڈمنٹ کے لیے یورپ سے بھی پیسے لائے گئے ہیں انجیوز کے ذریعے بھی پیسے لائے گئے ہیں امریکہ سے بھی پیسے لائے گئے ہیں جاپان سے بھی پیسے لائے ہیں لیکن اس پیسے سے ان بڑے مگرمچوں نے یہ جو قوم کے دشمنوں نے اپنے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے اپنے لیے پرفیوم کا انتظام کیا ہے اپنی بیویوں کے لیے کپڑے خریدے ہیں اپنی بیویوں کے لیے شاب ان کی ہے اور اپنے بچوں کے لیے اچھے سکونوں اور کالیشوں کی فیس بنائی ہیں آپ کے ساتھ پھر دو پھکیا ہے ان لوگوں نے اور ان مسائل کے حل کے لیے آج یہ جو بچے تیار ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں میں تو ان کو روک کے رکھا ہوا ہے یہ گاہکوچ کے ان بلڈگو پر ہفتے تک دعا لے کرتا رہے گا یہ آتا رہے گا ہمیں انہوں نے قوت پھانو کی ضرورت نہیں ہے جن عقوبت پھانو کے اندر یہ لوگ بیک کر قوم کے خلاف سازشے کرتے ہیں سکولوں کے معیار کو گیا رہے ہیں تعلیم سے لوگوں کو ناشنا کر رہے ہیں جائی دوائیاں لارے ہیں اپنے اچھے گزاروں کے ذریعے اور اس ملک کے اندر نمازی اور عبادہ تعدائی کی جاتی ہے لیکن ایک آدمی جو سولہ کروڑ روپیے کے فن سے جائی دوائی آتا ہے اس کے خلاف ہم سب کچھ نہیں کہتے ہیں تو ہماری تمام عبادہ باطل ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو یہاں صورتحال یہ ہے کہ سمبل سے آگے کہیں پر کسی کا یونین کونسل کا کوئی ممبر ہے کہیں پر انہیں کونسل کا ممبر ہے اور اس گلپور اور شرکل کے اندر کوئی نماندگی نہ ہونے کی وجہ سے اسی پورے گزر کے اندر گزر نہ سہی تو کمزگر پنیالش گومن میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی صرف شرکل اور گلپور کے لئے لوڈ شیڈنگ رکھا ہے ہر آدمی کو جہاں مکمی نے گردن پر پاؤں رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہم ان لوگوں کے پاؤں کٹیں گے ہم ان لوگوں کے ہاتھوں کو کٹیں گے ہم ان لوگوں کے پاؤں کو کٹیں گے یہ اگر مسائل حل نہیں کریں گے تو اچھی طرح سمجھ لے کی گاکوش میں ایک ہفتے تک دعا مند کی طرف نکلتا رہے گا میرے بھائیو اس علاقے کے اندر پرویس مشرم نے سات ارب روپے کا بجڑ دیا تھا اگرچہ کسی علاقے کی ترقی کیلئے شاید یہ رقم کم ہو لیکن ہمارے مقصود حالات کے تحت یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں رہی ہے یہ بہت بڑی رقم یہاں پر آئی ہے جس کا ریزیلٹ غلط اداروں کی وجہ سے اسی ناپا پی ڈبل او ڈی کی وجہ سے ان کے ٹھک داروں اور ان کے نظام اور ان کے انجینئروں کی وجہ سے آج ہم مصیبت کے شکار ہیں نہ پینے کا پانی مل رہا ہے نہ روٹ کی حالت یہ ہے کہ جو کلوٹس بنے ہیں آج ان کلوٹوں سے پانی نکل کر لوگوں کے کھیت بھی تباہ ہو رہے ہیں اور اس کے خلاق ہم کسی سے باز پوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس علاقے کے لیے وہ بہت بڑا پروجیکٹ آیا تھا لیکن آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ نصف گاؤں کے اندر پینے کا پانی مویسر نہیں ہے ہم پی ڈبل او ڈی کو وان کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹہ پاکستانی بادوں کا نوٹس لے بسورت دی کر یہ لڑکے ان کا وحی حشر کریں گے جو سوات اور وزیرستان اور ملک کے دوسرے خطوں میں چل رہا ہے جو سوات کریں گے